سناکنی سوچ کے ساتھ چلنا ایک ایسی انڈسٹری میں جو کی کھان ڈومینیٹڈ ہے یہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت ہی درلب چتر ہے پوری میں جو ہے وہ سولجرز مارے گئے تھے لیکن کوئی انڈسٹری اپنا موں نہیں کھول رہی تھی بلٹا پاکستانی آرٹسٹوں کو جو ہے گود میں کھلا پلا رہے تھے اس وقت صرف میں نے آواز اٹھائی تھی فلم انڈسٹری سے اور میں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے اور پاکستانی آرٹسٹ جو ہے وہ بین ہونے چھے ہم نے دو تین سال پہلے دیکھا جب شوشان تھی کیا سوسائیڈ ہو آتا آپ نے موچہ پولا تھا بولیوڈ کے پورے مطلب کافی لوگوں کے اختلاف آپ نے موچہ پولا تھا کافی لوگوں کو پریشانی ہوئی تھی اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی سوچ والے لوگ بولیوڈ میں لیکن اگر ہم دیکھیں دوسری طرف تو انہی بولیوڈ کی فلموں کو دیکھ کے ہم بڑے ہوئے ہم نے کرانتی سے لے کے تیرنگا فلم دیکھی ہے ہر پندر آگست میں تیرنگا فلم ہم دیکھتے تھے جس میں دیش بھکتی کتنی بھاونائیں بدا ہی جاتی تھی اگر آپ سرپروش کی بات کریں جس میں اس پی بنے ہوتے ہیں آمیر خان ہم نے وہ فلم دیکھی اس میں ہم نے دیش بھکتی کا سندیش پڑا ہندو مسلم یونٹی سے لے کے سب ہی مطلب اس طریقے کے سندیش ہم آج دین تک دیکھتے آئے ہیں وہ کونسی فلم اس میں ہینڈ پاپ اکھاڑ جاتا سندی دیول نے اس میں سندیش گیا گیا دیش بھکتی گا تو ایسی تمام بارڈر کتنی بڑی ایٹ ٹیٹس تو وہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ آپ ایسے کیسے 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 پاکستانی منٹالیٹی کے لئے کیا دیکھیں آپ جو بڑی سیلیکٹیو آپ سوچ رکھ رہے ہیں جب پاکستان کے آٹسٹ پہ بین لگا تھا ہماری فلم انڈسٹری میں کیونکہ اوری میں جو ہے وہ سولجرز مارے گئے تھے لیکن کوئی انڈسٹری اپنا موں نہیں کھول رہی تھی اور الٹا پاکستانی آٹسٹوں کو جو ہے گود میں کھلا پلا رہے تھے اس ٹائم پہ ہمارے پورے دیش میں ایک جیسے آکروش کا محول بنا ہوا تھا کہ کیا یہ صرف سینیکوں کی ذمہ داری ہے کیا دیش بھکتی اور دیش کے لئے تیار کرنا کیا صرف سینیکوں کی ذمہ داری ہے فلم انڈسٹری والے کہتے ہیں کہ بھی یہ جو ہیں ہمارے بھائی ہیں باقی انڈسٹری والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں ہم کو ٹریڈ کرنا ہے یہ انڈسٹری کہتی ہے تو کیا یہ صرف ہماری ذمہ داری اس وقت صرف میں نے آواز اٹھائی تھی فلم انڈسٹری سے اور میں نے کہا تھا کہ یہ گلت ہے اور پیکسانی آرٹسٹ جو ہیں وہ بین ہونے چاہیے ہمارے ہی یہاں پر ایسی فلمیں آتی ہیں جن کو جو ہیں سینسر سے یہ لڑ لڑ مرتے ہیں جس میں ہمارے سینکوں کے آتم سممان کو گرائی جاتا ہے ان کو نیچا دکھایا جاتا ہے اوشے ہی ایسے بھی لوگ ہیں جو اوری جیسی فلمیں بناتے ہیں منیکرنی کا جیسی فلمیں بناتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ نہیں ہے اور ان پر دواب اور پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے تو سناتنی سوچ رکھنا اور سناتنی سوچ کے ساتھ چلنا ایک ایسی انڈسٹری میں جو کی کھان ڈومینیٹڈ ہے یہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت ہی درلو چتر ہے اور بہت ہی مشکل سے دیکھنے کو ملتا ہے ملتا ہے موسیقی